نمشکار دوستو پولٹیکنیک اسٹیڈی سینٹر میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم لوگوں کے نمیریکل کوئیشنز کرنے جا رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوئیشنز سے پچھلے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو میں نے اس کے پہلے والے ویڈیو میں تو میں نے آپ کو اس میں پوری تھیوری سمجھا دی تھی کہ لوگوں کے کیا کیا پارٹ ہوتے ہیں اس کے چیپٹر ایٹے گلانس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں میں آپ کو تب بھی ایک بات بتا دیتا ہوں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھ دیا تھا پچھلے ویڈیو میں پچھلے ویڈیو میں ہمیں دیکھاتا ہے فورس کیا ہوتا ہے فورس کیا نیوٹن کا فرس لو سیکنڈ تھرڈ لو اس کے بعد لینئر مومنٹم امپلس فریکشن مومنٹ اوف فورس اس میں ہم نے ٹالک پڑھاتا ہے لاؤف مومنٹس پہلل فورس پہلل فورس اس کی ٹائپ دیکھے تھے اور بھی گئی سائی چیزیں اب دیکھ لیتے ہیں کیس کے قویشن کیا کہتے ہیں پہلا قویشن لکھا ہے یہاں پر اب بولٹ اور ماس اہم اس فائٹ فوم دا ویلوسیٹی انہا لارج بلکو ماس اہم دا فائنل ویلوسیٹی وی ڈیش ویل بی تو مطلب ایک گن سے ایسی کچھ گن ہوگی یہاں ٹرگر اس سے ایک پیس آف و لاؤک پہ وار کرا گیا ایک بولٹ کی دوارہ بولٹ ایسی کچھ ہوگی تب ہم سے پوچھا ہے اس میں کیا پوچھا ہے وی ڈیش یعنی بات کی ویلوسیٹی تو فائنل ویلوسیٹی تو ہم کوئی چیز پتا ہوگی کی ویلوسیٹی اور ماس کی بات ہوگی ہے یعنی مومنٹم کی بات ہوگی اور مومنٹم کنزارڈ ہوگا اس کا تو پہلے کا ماس پہلے کی ایم وی ویلوسیٹی ہوگی کس کی بولٹ کی ایم کا ماس ہوگا بولٹ کا اور وی ویلوسیٹی ہوگی بولٹ کی اس کا جب ماں سے ٹکر آیا تو جب ٹکر آئے گا تو دونوں کے ایڈ ہو جائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ایم پلس کیپٹل ایم کیپٹل ایم ماں سے اس کا ہوگا سمال ایم اس کا ہوگا اور وی ڈیش جو ہمیں بتانے تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ پتہ کیا کرنا ہے ہم کو ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کیا بات پوچھا ہے اس نے اگر وی ڈیش کی پہلی پوچھا ہے تو وی ڈیش یہاں سے نکال لیں گے اپن ایم وی اپون ایم پلس کیپٹل ایم پلس سمال ایم تو یہ کون سا ہے یہ شاید ہمارا بی پارٹ ہے نا بی پارٹ یہی کہتا ہے ایم آئی رائٹ تو ون کا بی ہو جائے گا آنسر آپ کو آشا کرتا ہوں سنج میں آیا ہوگا کیسے ہوگا میں آپ کو بتا دی لوگ کنزے ہیں ویسے لوگ مومنٹم یہ کہتا ہے فائنل اور انیشیل ہمی سا سیم ہوگا تو اگر پہلا کیونکہ مومنٹم یہ ہوتا ہے فارمولا کیونکہ پہلے کا پی انیشیل مائنس پی فائنل زیرو ہوتا ہے اگر یہ زیرو ہے تو یہاں جائے گا تو پی آئی کونسٹو پی ایف ہو جائے گا پی ایف تو یہ کہتا ہے لوگ مومنٹم سوری کنزرویشن اور لوگ مومنٹم ٹھیک ہے اب آتا ہے نیکسٹ کوئیشن پر نیکسٹ کوئیشن کے کہتا ہے یہاں پر ہم کو پوچھا گیا ہے اے فورس آف ہندنڈ نیوٹن ایکٹ ہونے یوز ماسک یوز ماس آف ہندنڈ کیجی زیرو پوائنڈ ون کے لکھا فور زیرو پوائنڈ ون سیکنڈ فائنڈ دہ چینجن مومنٹم تو یہاں پوچھا ہے تو چینجن مومنٹم پتا ہے ہم کو امپلس کہتے ہیں کیونکہ شورد انٹرول آف ٹائم زیرو پوائنڈ ون سیکنڈ کے لئے امپلائی ہوئا ہے اور اپن کو اس کا فارمولا بتا ہونا چاہیی جو کی ہوتا ہے امپلس سکویشٹو پورس انٹو ٹائم پورس انٹو ٹائم یہ ہو جائے گا ہندرڈ انٹو زیرو پوائنڈ ون اور اس کی ہم جب بات کریں یونٹ کی تو وہ کیجی ماس کی اور یہ امس مائنس ون کیجی امس مائنس ون ہو جائے گی جو کی مومنٹم کی بھی رغبہ ہی ہوتی ہے کیونکہ مومنٹم کا بھی ام بھی ہوتا ہے اور اس کا کیجی اور اس کا امس مائنس ون تو یہ چیز ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کی کیا دیکھ سکتے ہیں کی مومنٹم اور امپلس کی یونٹ برابر ہوتی ہیں ٹھیک اب آتے ہیں انگلے کوشن پر نیکسٹ کوشن کیا کہتا ہے ہم سے تو سپیر آف ماسس 3 kg 4 kg اٹیج تو آس شٹرنگ پاسس آور افکشن سے پری فائن دا ریلیٹیو ایکس سکتے ہیں آس تو یہاں پہ دو ماسس ہیں 3 kg کا 4 kg کا جو کی ایک شٹرنگ سے اٹیج ہے تو ہم سے پوچھائیں ایکس سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں یہاں کی تو اس کا فارمولا بنے گا جیلیٹیو کا پہلے ہم دیکھ لیں گے اس کو پہلے ویلیوز کیا کیا دی گئی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار ایکس سکتے ہیں نکال 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 9.8 اور M1 دی ہو گیا یہاں پر کتنا 3 M2 دی ہو گیا 4 تو اگر فارمولے کی بات کرے تو A برابر ہو جائے M2 minus M1 into G یہاں پہ M2 plus M1 بھی ہو جائے گا تو جب ہم نکال لیں گے تو یہاں پر آئے گا 4 minus 3 1 4 plus 3 ہو جائے 7 into 9.8 ونز اور A2 1.4 آنسر آجائے اور ہم پتہ acceleration کی unit کیا ہوتی ہے acceleration is آنسر 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 بی آنسر بی آقلا question دیکھ لیتے ہیں کہہ لکھا اگر اپورڈ جا رہی ہے تو میں آپ کو سمجھ کرتا ہوں ٹھیک ہے سمجھ لیجیے گا آپ کبھی نگمی پھر لائے پھر لیفٹ میں جرور بیٹھ ہوں جب اوپر جاتی تو ہمیشہ اپنا ویٹ بڑھ ہوا لگتا ہے ایسا کیوں کیونکہ وہاں پر ایکس لیشن سے اوپر جا رہی ہے ایک فرمولی اس کا ہوتا ہے ایم جی جو ہمارا ویٹ ہوتا ہے ویٹ ہمیشہ ایکس لیشن سے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایم جی پلس ایم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جس سے جا رہی ہے اوپر جی جس سے گریوٹی ہے 9.8 یا 10 ہمیشہ ویٹ رہتی ہے تو ہمارا یہ فرمولا ہو جائے گا ٹینشن کا ٹھیک ہے پوچھا گیا پوچھا گیا یہ دیکھ لیتے ہیں the vertical upward acting force force سے ٹینشن سیم ہی یہاں پہ ساری ویلی ہول میں آرہی ہے 60 into 9.8 10 over 12 چاہدو نہیں با 16 67 20 یہ ایسا کچھ آئے گا ہمارا آنسر ایک بار اگر آپ دیکھیں گے تب بھی شاید یہ ہی صحیح آنسر آئے گا اور یہ اس کا رائٹ آنسر ہے بھورت کا بی ٹھیک 9.8 نکالیں گے تو آگے پیچھے آئے گا لیکن ہمارا ہمیشہ کلوز آنسر ہی لیں گے اور ایک دو اوپر نیچے بہت وہ ہم اس کو نگل آنسر کر سکتے آنسر دیکھیں گے ہم کیا ہے پرسن آف 60 kg دیسینڈ مطلب نیچے آرہا تو یہاں پر m g minus ہو جائے گا in an acceleration of اتنا if the cable suddenly break down the weight of the person inside is تو ہمیشہ 0 ہی ہوگا اچھا آپ اگر کسی بھی اوپر سے نیچے آرہے نیچے سوپر آرہے اگر دم سے اپ کا ٹوٹتا ہے تو آپ ہمیشہ فری فولی کنڈیشن میں جائیں گے پتا ہے کہ ہماری جو ماس ہوگا ویٹ لیس کی استطیق ہر ہماری ماس فیل نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے کوئی فیل نہیں ہوگا ماس ہوگا لیکن ہمارے کو فیل نہیں ہوگا تو ہمیشہ زیر ہو رہے گی ٹھیک اگلے کوششن پر آتے ہیں آرائیفل آرائیفل فائر سا بلوٹ یعنی جو پیچھو دھکا لگتا ہمیں ایکشن اگر ایکشن کے برابر ہوگا تو ماس ویلوسیٹی سوری ویلوسیٹی آف بولٹ انٹو ماس سکسٹی گرام ایک کوئنس ٹو ویلوسیٹی آف ریکوائل انٹو اس کا ماس کے برابر ہوگا اگر آپ اس کو نکال لیں گے تو کیا آئے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ایم آئے گا اگر ہم کو کیجی میں پوچھائے تو کیجی میں نکال گے تج یہ ہوگا تھرٹی اور اس کے دو جیرو کے دو جیرو دی اس کو ہم تھاؤزن سے ڈوائٹ کر دیں گے تھاؤزن تھاؤزن تو ہمارا آنسر آگیا تھری ایک بار ہم چیک کر لیں کہ ہمارا آنسر صحیح ہے کی نہیں ہے کچھ کلتی ہو یہ بار میں دیکھ لیتا ہوں سامنی آپ کی بھی سول گر گیا میں کچھ کچھ کلیشن میں شٹیک کر دی آپ کمنٹ بھی کر سکتے آپ کچھ سواج میں نہ آئے تو اگلے ویڈیو سب سے سٹارٹ میں کور کر دوں گا تو یہاں پہ دون چیز برابر رکھی ہیں تو یہاں بڑے والے کا مس آجائے گا سکسٹی انٹو فیفٹی اپون تھری انڑرڈ ساری ٹو ٹری انڑرڈ نی ٹو پندرہ سو گرام جب اس کو ہم تاوزن سو ٹیوائٹ نہیں رکھاتا وہاں پہ دکت کر دیتی اب آتے آگلے کوشن پہ اگلا کوشن کیا کہتا ہے two bodies having masses in a ratio two ratio three falls freely from a height اتنا ٹھیک ہے the ratio of momentum touching the ground is اب ریشیو سب کی الگ 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 ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہم کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کی momentum کیا ہوتا ہے mass into velocity momentum ٹھیک ہے اور اگر ہم third کی بات کریں جو ہم نے third formula پڑھا جاتا ہے پلس two g ch یہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو v square to two g h تو اگر اس کے ratios میں بات کریں گے تو ratio کیا ہو جائیں گے v constitute 2 g h یہ ہو جائے گا ہمارا answer جو formula بن کے تیار ہو گا اور اگر ہم p1 upon p2 کی بات کریں تو یہ ہو جائے گا m1 upon v1 upon m2 upon v2 ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہم بھلا دیتے ہم سب ہٹا دیتے سکرین سے تو اس کو m1 m1 upon v1 upon m2 upon v2 یہ ہو رہے گا 2 by 3 2 g h upon root 2 2 g s2 یہ دونے چیزیں ہٹ جائیں گے بچے گا کہ g1 upon g2 تو 2 by 3 اور 9 by 16 ایک بار اور سمجھا گو مرے پتہ کچھ لوگ کو سواج بانی آیا ہوگا یہ چیز بہت جلدی ہوگیا 1 by 2 آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا تو بیسکلی ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم کو پتہ تھا یہ v تو پتہ چلی ہے کیونکہ initial 0 تھا تو اس کے اقارڈن رکھ کے 2 g یہاں سے آگیا اور پتہ ہوتا بی پی کا فرمولہ کیا ہوتا m1 v1 اور ہم کو کائی کائی کے یہاں پہ ریلیشن دیئے گئے ہم لوگوں کو h1 upon h2 9 by 16 اور m1 upon m2 2 by 3 یہ ریشیو دیکھ رہتے اور آپ ان دونوں فرمولہ کو دیکھو گئے تو v کا یہاں سے آسا ہے v پی پی ریشیو میں آجائے گا اور اس کو جب ہم دوسرے سیڈ بھیجیں گے تو ہم لوگ کو فرمولہ بن جائے گا تو یہاں سے ہم دونوں فرمولہ کو جو کی ہمارے ایک مومنٹم کا فرمولہ تھا اور دوسرا کس کا فرمولہ تھا و کو کم من کر دیا ٹھیک اور ہمارا آگیا مینمم 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 ایکسیریشن مل بھی مینمم ایکسیریشن بتانے اگر یہ فرمولے اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم کو پتا ہے کہ اگر اگر اپوزٹ ڈریکشن میں دونوں کی فرم دونوں رکب لگتے ہیں فورس تو ہمیشہ مائنس ہوتا ہے ٹھیک تو اس کے اکورڈنگ کیا ہو جائے گا چنجن مومنٹم تو ہمیشہ پتا ہے نا کی ایکسیریشن اس فورس کے برابر ہوتا ہے فورس کے برابر ہوتا ہے ایکسیریشن کے تو فورس ایکسیریشن 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 پچیس مائنس سولہ جو کی برابر ہو جائے نو نو نا تو اگر ایکسیریشن ایکسیریشن کیونکہ یہاں ایکسیریشن کی بات ہو رہی ہے تو ایکسیریشن آجائے گا نائن میٹر پر سیکنڈ سکوار ایکسیر پسند آرہا تو ویڈیو لائک شیئر کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اب آتنے اگلے کوششن پر نیکسٹ کوششن کیا گیتا ہے مین سٹنگ اپر برت اپل ویڈڈروپ اس میں کیا کہ دیا گیا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ کو اہتے چیزوں کے آنسر تو حال کے آل ہی بتا دینے چاہیے کیونکہ اگر بال جو بھی گرہا ہے جو بھی گرہا ہے اس کا تو وہ کہاں گرے گا تو اس کے آپشن دیئے گئے ہیں ایکسیرکلی اندہ ہیڈ اویس فرینڈ لیٹل چھوٹے چھوٹے سے بہت آسان آسان سے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اگلا ٹینتھ دیکھ لیتے ہیں کیا بولا جارہا ہے ہم سے ایک منٹ میں نے کو دکھائیں دیرہ ٹینتھ ہے اکینن اف ماس ڈیگرہ سو کیجی وشورٹ اف بول اف کینن اف ڈیگرہ سو ڈیگرہ کیجی وچ گوز ویلوسیٹی پی آئی مائنس پی ایف ایک کوشتو زیرو یا ریکوائل اور وہ پرابر دونوں ہو جائیں گے ٹھیک ہے ریکوائل اور جس ویلوسیٹی انٹو ماز یعنی کی ویلوسیٹی آف بول فائد فرم دیکنن انٹو اٹس ماز انٹو اس ویلوسیٹی ٹھیک ہے تو اس سے ہم نکالیں گے تو ہمارا آئے گا لوگ اس کے اکورڈنگ تو جو نیگٹیو سائن ہوتا ہے وہ ہمیشہ دنوٹ کرتا ہے کسی بھی چیز میں ڈیریکشن کو ڈیریکشن اپوزیٹ تو اس کے اکورڈنگ یہاں پہ دیگر سو انٹو یو برابر ون پوائنٹ فائی انٹو سکسٹی اور جب اس کو سوال کریں گے تو آئے گا ہمارا 0.6 میٹر پر سیکنڈ اور کیونکہ یہاں پہ مائنس ہو یا پلس ہو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیشہ پتا ریکوال ہمیشہ اپوزیٹ ڈیریکشن ہوتا تو ہمارا انسر اتنا ہی صحیح رہے گا 0.5 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک یہاں پہ آگے دیکھ لیتے ہیں the sum of two forces acting in a point of eight newton if the resultant at the right angle then the smaller force of four newton then the individual forces is the sum of two forces is 8 newton sum of two forces is 8 newton یعنی کی اگر اپن مان لیتے ہیں ایک کو پی اور دوسرے کو کیوں تو پی پلس کیوں ہو جائے گا 8 newton اور یہاں پہ جتنے بھی option دیئے گئے سب کا 80 آئے سم تو اس سے ہم ریکٹ اپنا تکہ نہیں مار سکتی کہ دونوں کا addition سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو اپن کو resultant کی formula سے دیکھنا پڑے گا اور resultant کے formula میں cos 90 کی value کی 0 تو یہاں پہ under root p square plus q square آجائے گا کی cos یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے cos 90 کی right angle پہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس لئے تو اب ہم دیکھیں تو ہم یہاں سے نکال پائیں گے اگر اس کو ڈیاغرام کی فرم میں بات کرنے تو دیکھرام کچھ اس کا ایسا بنے کی یہاں پہ دو ووٹس اپلائے ہو رہے ہیں پہلا ایسا جائے اور یہاں پہ 90 ڈیگری بات ہو رہی ہے اس کو مانتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ کنیکٹ کریں گے اس کو بی مانتے ہیں اور کی و میں دوسرے ڈیریکشن لگ گے کی بائی پائی تھا گورا ستھورم کیو سکوار ایک ووٹ سکوار پلس پی سکوار اور ہم کو یہاں دیا گیا ہے پی پلس کیو ایٹ ہے تو یہاں سے ہم ان دونوں کے فارملیوں میں رکھ یہ ہو جائے گا کیو مائنس پی اور کیو پلس پی ایک کو کتنا سولہ اس کو میں ہٹا دیتا ہوں دو منٹ اور جتنا اپن کو بچا ہے پلس کیو پلس 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 کیو تو اس کی ویلیو ایٹ ہے تو یہاں سے اس کی ویلیو کیا رہا ہے کیو مائنس پی انٹو ایٹ برابر سولہ تو کیو مائنس پی کتنا آگیا ٹو اور پی پلس کیو کتنا ٹین تو کیو برابر فائی ایک فائی کس میں یہی ہمارا صحیح آنسر ٹھیک آگے نکلنی چلو ہوتی نہیں کیونکہ ایک فائی اسی میں آگیا تو یہ ہمارا صحیح آنسر ہے آگے دیکھ لیتا کیا لکھا ہے body of one coin thousand kg of moves with a constant velocity of itna or find تو find the force یہی سے zero آہ گا اس آنسر کیسے کیونکہ اگر momentum constant ہے acceleration بھی constant ہو مطلب zero ہو گا acceleration constant is force sequence to m a 0 to f b 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے چھوٹے روٹی کوشن ہے ایسی دیکھ کے ہو جائیں آگے آگے آتے ہیں کیا کیا باتی ہو رہی ہیں change in momentum پوچھ ہے مطلب a constant force act on a body of mass m which is ایک منطل بک میں دکھ لیتا ہوں کیا لکھا ہے یہاں پر تو یہاں پہ چیز لکھنا میں بھول گیا تھا یہاں پہ فوٹو میں آنا چک گئی یہاں پہ لکھا ہے constant force act on body of موشن کی بات ہو لکھا ہے تو کرنیٹ کی انرجی آئے گی اور یہاں مومنٹم آئے گا اور اگر بات کریں change in momentum کی تو change in momentum کتنا ہوتا ہے initial minus final final minus initial pf minus pi to یہاں پہ 60 کی بات ہو رہی ہے مطلب degree 60 کی بات ہو رہی ہے تو یہ کچھ ایسا آئے گا ہمیشہ opposite direction بات ہو رہی تو دوسرا minus دیں گے cos 60 minus or minus plus ہو جائے گا mv cos 60 تو یہ ہو جائے گا 2 mv cos 60 1 by 2 تو یہ ہو جائے گا mv اکیلا تو ہمارا answer ہو جائے گا mv تو یہ جتنے بھی ہیں یہ which which is an object which is at rest at velocity required v from the specific the quantities v and m is linked as v and m k relation بتانے ہے تو اگر work done کی بات کریں ہم یہاں سے کیونکہ یہاں پر ہٹا ہی جا رہی ہے ایک object کو موف کرا جا رہا رہا تو work done کچھ نہ کچھ ہوگا اور work done کا formula ہوتا ہے work done equals to f into s اور kinetic energy کا پتہ ہے یہ بھی چیز آئے گی کہ یہاں پر half mv square اگر یہ constant ہے کیونکہ ہمیشہ energy manifested کیونکہ کیونکہ کچھ نمیشہ جوڑی ہماری روز ٹھیک زیادہ روز منصر کیونکہ روز و سکوار مو و مو رکھا ہے ان اوبجیکٹ اور ماس ایم اس پروڈیکٹڑ اپورڈ ریٹ آف چینجم مومنٹم افر بوڈی اس اکوانسٹو ریٹ آف چینجم مومنٹم اس اکوانسٹو فورس ہوتا ہے یہ ہم لوگ کو پتا ہونا چاہی ہے بہت سٹارٹنگ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہاں پر اس کا آنسر ایم جی ہو رہا ہے ایم جی کیوں ہوگا کیونکہ اگر یہاں پر کسی بھی مومنٹ اگر وہ بوڈی نیچے کو ڈراؤپ ہو رہی ہے تو وہاں پہ اس کا اے جی سلن ریپلیس کر دے گا اور اے کو بھی ہم جی ہی فارم میں لکھتے ہیں کیونکہ جب بھی فری فال یا گرنی ہی کنڈیشن ہوتی ہے تو جی کے ارث کے ٹام میں اس کو ہم جی مال لیتے ہیں ایکسا زیریشن کاما ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے راکٹ ورکس آن دے پرنسپل آف کنزرویشن آف راکٹ کس کے کنزرویشن آف پرنسپل پر ورک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو فارم یہاں پہ لکھا انرجی مومنٹم سپیڈ اور انگلر مومنٹم تو کوئی بھی راکٹ ہمیشہ لینر مومنٹم کی پرنسپل پر ورک کرتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی بھی ائرکرافٹ ہے وہ یہاں سے نیچے سے اوپر جائے گا تو اس میں مومنٹم دیکھنا پڑے گا ہمیں کس مومنٹم سے اوپر جا رہا ہے ویلوزیٹی تو نیچے فورس لگائیں کہ ہمیں اپس اتنا اپتھرس مل جائے کہ وہ اوپر کو جائے تو اس کانسا سید ہے گا لینر مومنٹم سیونٹین کا بی لینر مومنٹم ٹھیک ہے اگلی کوئیشن 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 ہے میں کیا کہ کنزرڈ رائے گا ہم لوگوں کو یہ بتانے ہے اس میں تو کاریٹک انرجی انر جی انر جی انر جی انر جی انر جی انر جی نہیں رائے گی صرف کاریٹک انرجی اور یہ کینٹک انر جی نہیں جا یہ بھی نہیں رائے گی پاور کتے باتی نہیں ہے تو آنسر ہو جائے گا ہمارا صحیح مومنٹم بہت ایسی ویسی ویشن ہے بس دیکھنے کی صورتن کو ایک بار بہت آتا کچھ ہیں نہیں اس میں بتانے کو پھر ہی میں سمجھا رہا ہوں پورا پورا تو بوٹ بتانے کیا حرکت کرے گی تو یہاں پر بوٹ ویل نوٹ موو کیونکہ جو اس کا ریاکشن ہے وہی اس کو ایکشن کے فارم میں مل جائے گا دونوں چیز کینسل آؤٹ کر جائیں گے تو اس کے مومنٹم اس کی پوزیشن میں کوئی چیز نہیں آئے گا اس کے مومنٹ کچھ نہیں ہوگا اس میں مومنٹ ماتا مومنٹ کی بات کر رہا ہوں میں مومنٹ یہ والا مومنٹ حرکت مومنٹ کی نہیں مومنٹ نہیں بول رہا ہوں میں مومنٹ بول رہا ہوں اب آتے ہیں تو پہلے ہم یہاں پر سب کچھ الگ الگ نکال لیتا ہے اگر مومنٹم کنزرڈ ہے یہاں پر تو ایم پلس جہر سے کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہاں پر ایک بلوک کی بات ہو رہی تھی یہاں پر ایک ورنزر سینڈ کی بات ہو رہی نہیں کہ دونوں برابر یہ ہوگا ایم پلس ایم انٹو وی ڈیش یہ جلدی لگ دیا میں نے لیکن اس کو ایسے لگ سکتے ہیں کہ ایم انٹو وی ایک کوئس ٹو کیپٹل ایم پلس مول ایم کیونکہ کیپٹل ایم یہاں پہ بیک کا ہے اس مول ایم بلٹ کا ہے انٹو وی ڈیش وی ڈیش کیا ہے بات کی ویلوسیٹی جو شاید ہم کو یہی پتانے ہیں تو اسی طرح ہماری کانیٹر کا انرجی نکلے گی تو وی ڈیش کتنا ہو جائے گا وی ڈیش ہو جائے گا ہمارا ایم وی اپون کیپٹل ایم پلس اس مول ایم ٹھیک ہے اس کو جسی کو ہم ہاف ایم وی ڈیش سکوائر سے نکال لیں گے تو ہاف ایم وی ڈیش سکوائر سے ہمارا صحیح آنسر آ جائے گا اور جب نکال لیں گے تو وہ آئے گا ہاف ایم پلس ایم کیونکہ وی ڈیش تو ہم کو دیا ہے لیکن ایم پلس ایم آئے گا ہمارا دوسرے گا کیونکہ جو ہم کانیٹر کا انرجی نکال لیں ہیں وہ اس کی نکال لیں جب گولی اس میں دھش چکی ہے اس بیگ میں اور اس کی کانیٹر کی انرجی کیا ہوگی دھشنے کے بعد اس میں مومنٹ اس میں جو مومنٹ آیا اس کی بتانے ہیں تو وی ڈیش سکوائر ہے تو یہ ہو جائے گا ایم سکوائر اور سمال وی سکوائر اپون ایم پلس ایم کا سکوائر کیونکہ یہ بھی سب سکوائر ہیں اس سے یہ کینسل اور آنسر ہم آ گیا آنسر ہم لوگوں کا کیا آ گیا نئی کائنیٹک انرجی کوئیش تو ہاف ایم سکوائر وی سکوائر اپون ایم پلس ایم جو ہمارا یہ ہے آتے ہیں انگلے کوئیشن پہ اپرسن ویٹ آ ہیڈ لوڈ ڈبلو جمس آن اگراؤن فریلی انڈر گریوٹی بیفور ریچنگ اپو ایکسپریئنس لوڈ آز زیرو کیونکہ انڈر گریوٹی میں فری فالی کنڈیشن میں زیرو ہوتا ہے انڈر فریلی انڈر گریوٹی کی بات ہو رہی ہے اس لیے آتے ہیں انگلے پہ تویٹ آوہ ورشن آف اگریٹر ویڈ لیفٹ اس سمپل سی بات ہے جاتا کب لگے گا اس کو جب اوپر جائے گی اوپر جائے گی تو جی پلس اے ہو جائے گا یعنی کہ ایکسپریئنس جس سے موو کر رہی ہے اور جی یعنی گریوٹی ایکسپریئنس دیو تو گریوٹی اور ایم تو رہی ہیں تو ایکسپریئنس اپوارڈ ٹھیک ہے تب ہی بڑھا ہوئے لگے گا اسے اپنا ماس پرتیت ہوتا ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہو کیونکہ ماس پرتیت ہوتا ہے آپ کسی بھی کونے میں چلے ہے ٹھیک ہے اب پرسن فیفٹی کیجی ریولز اراؤنڈ آرٹھ انہ سیٹلٹ سیچویشن ہیز ویٹ ویل بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی زیرو ہی آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹلس نیس کی کنڈیشن ہی اپلائے ہوگی اس کا اگر ہم آنسر دیکھیں گے تو آنسر بھی یہی آئے گا زیرو تو یہاں پہ لکھا گیا ہے if mu is the coefficient of friction between the tires a road at least stopping distance of a car of mass m تو یہاں پہ اس میں کیا کیا باتی ہو رہی ہیں v, u اور g اور s کی تو یہاں پہ ہم v² u² plus 2gh 2gs کا فارمولہ لگائیں گے اور g کی جگہ یہاں پہ mu آئے گا mu gs minus کا mu g s اور یہاں پہ 2 تو ہوتے ہی ہے ہمیشہ تو یہ اڑھائے گا s اڑھائے گا v² upon 2 mu g ٹھیک ہے جو کہ ہمارا کونسا آنسر صحیح ہے a اب آتے ہیں اگلے پہ when a break is applied it difficult to it becomes difficult to move a cycle because simple سی بات ہے یہ تو اس میں کہتا ہوں سوچنے کی بات ہے اپنے break لگا دیا break لگائی کیوں کیونکہ اس میں آپ کی اب وہ بڑھا پائیں اپنا کیا ہے گھرچڑا بڑھا پائیں آپ اپنا تو اس کا کیا ہو جائے گا آنسر 23 24 25 تو آپ 25 یہاں پوچھ رہے ہیں کیونکہ sliding friction is increased rolling friction یہاں پہ اس کا یہاں صحیح ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ جب آپ ہمیشہ cycle کا tire sorry 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 cycle کا tire roll کرتا ہے ہمیشہ roll کرتے وہ چلتا ہے یہ آگے ایسے 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 move ہوتا ہے لیکن جیسی آپ نے اسے break لگاتی ہے رول ہونا بند ہو جاتا ہے وہ start ہو جاتا ہے rolling friction ہمیشہ کم ہوتا ہے sliding friction سے اور sliding friction کم ہوتا ہے static friction سے اسی لئے ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جب محسوس کریں گے تو کبھی آپ ایسا کریں گے چلتے چلتے tire میں break لگا دی جائے گا جب آپ نہیں لگائیں گے break تب تو وہ roll ہوتے ہوئے آگے جائیں گے جب آپ گا دیں گے تو break tire اگر اچھا break ہوگا تو اگر 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 رک جائیں گے اور رکنے کے بعد کیا ہوگا گھٹتے ہو جائیں گے آگے اسی دن وہ slip غلطی ہے کیونکہ roll نہیں ہوتا ہے وہ ایک جگہ رک جاتے گھستے ہو جاتے گھسنا کیا ہوتا وہ ہوتا ہے sliding friction گھسنا مطلب sliding کرنا ٹھیک ہے اسی لئے یہ آزر صحیح ہو جائے گا sliding friction is absent sliding تو ہوئی رہا ہے rolling friction is absent rolling friction تو absent یہ بات صحیح ہے لیکن یہ سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ تو ہوتا ہے لیکن static friction تو آتا ہے sliding friction تو آتا ہے اس کے بعد static آئے گا ٹھیک ہے آشاء کرتوں تو یہاں اگر ایک کوشن کہتا ہے کہ n small balls ہو رہی ہیں strike ایک پہ اور use کی strike کلاشتے کے لیے on a surface پر سیکنڈ آپ کو بتانے تو اگر اس کی بات کریں تو یہاں سے نکالیں گے تو ہم کو ہمیشہ پتا ہے کی چینجن مومنٹم ہوتا ہے تو اے فیکوینس ٹو چینجن مومنٹم اپون ٹائم چینج ہے اپر دیکھ دیتا ہوں چھوٹا سا تو اس کے اکوڑنگ کیا ہو جائے گا مطلب مارس انٹو چینج ان ویلوسیٹی کی مارس تو چینج ہو گا نہیں تو اگر مارس کو ہم لگ دیں گے کیونکہ این کی بات ہو رہی یہاں پہ اٹو یعنی کی نیشن آف اندر یا پلس کر دیں گے ہم لوگ تو جو رائے گا 2 M N U کیونکہ ہمارا یہ صحیح آنسر ہے آگے دیکھ لیں گے بلوڈ اس پاس تو پلینگ لوسز ون اپون ٹوئنٹی آف اٹس ویلوسیٹی تا منیم نمبر آف سچ پلینگ کینڈ سٹوپ دو بولیٹ تو یہ اس کا مطلب کینڈ سٹوپ دو بولیٹ جب بولیٹ جب رکھنے پہ آئے گی تو اس کی ویلوسیٹی کم ہوتی جائے گی تو یعنی کہ ریٹارڈیشن کی ستھتی میں آئے گی ٹھیک اگر ریٹارڈیشن کی ستھتی میں آرہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ اس کو ہم ایسے لکھیں گے یعنی بی سکوئر رکھنس تو یو سکوئر مائنس 2 اس تو یہ ہو جائے گا اگر ریٹارڈیشن میں ہو رہا ہے تو 2 اس ایک سکوئر مائنس بی سکوئر تو آفٹر ویلوسیٹی ون آفٹر ون پلانک فائنل ویلوسیٹی کتنی ہو جائے کی 19 بائ 20 کیونکہ 1 بائ 20 مائنس 1 کتنا ہوگا 19 بائ 20 سم پر ٹھیک اب آگے ہم بات کریں اس کے بات کی تو یہ ہو جائے گا 2 اس ایک کوئیس سکوئر مائنس 19 اپون 20 یو سکوئر کا یو کا ہول سکوئر تو اس سے ہماری آنسر آئے گا 39 اپون 400 یو سکوئر تو آفٹر این آگے اس کے پہلے آفٹر این بات کریں دونوں کا ریشو نکال لیں گے تو اس کی بہت لمبا پروسیجر ہوگا جو کی ہمیں کرنا ہی پڑے گا ہم پاس اور کوئی چارہ نہیں گا تو ڈسٹینس ہو جائے گی ہماری این کے پات n اور فائنل ویلوسیٹی ہو جائے زیرو اینیچل ویلوسیٹی ہو جائے گی یو ٹو اے این ایس یو سکوئر تو اب دونوں کو ریشو نکال لیں گے تو آئے گا چار سو اپون تھٹی نائن جو کی اپروکس گیارہ کے اکوڈ آس پاس آئے گا آئے گا تو آج کی ویڈیو کیلئے صرف نہیں جو بچے ہوئے اگر آپ کو اور چاہیے اس کے کوئشن تو میں آت کر آب دنگا آئے چاہیے تو میں اگلا چیٹر بتائیں گا آپ مجھے کمینٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ اگلا ویڈیو چاہیے میں چاہیے چاہ رہا ہوں کی یہ کنٹینیو ہو جائے اور آپ چاہ رہے کی سیلک سمجھا پاؤں کی اس کے questions ہوتے ہیں چھوٹی سکرین پہ جرا سکرین پہ کئی ساری چیزیں بن نہیں پاتی ہیں اس لئے چاہ رہا تھا کہ اس پہ سمجھا اچھے سا تو آپ کچھ ٹائم رکھ جائیے تو میں اس پہ سمجھا لوں گا آپ کو تب سمجھا